میرے آدھر نیو شوطان پیارے دوستوں ایک بار پھر سے سوگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل گاؤگل گرو آڈیو بکس پر آپ سن رہے ہیں شیک چلی کا اگلا بھاگ جمی کی باتیں سن کر کیٹ کا دماغ بھی اسی طرح ہوا ہو گیا جیسے جمی اور انڈرسن کا پہلے ہی ہوا پڑا تھا ان کی طرح یہ بات اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئی کہ ویشو نام کے لڑکے کو کیوں اور کیسے جمی سمجھ لیا گیا اسے مارنے کی کوشش کرنے والے کون تھے خود کو کیٹ بتانے والی ویشو کو جمی سمجھنے والی لیکن کورٹ میں اسے ویشو ہی ثابت کرنے والی لڑکی کون تھی اور اس کا کیا مقصد تھا اس نے ویشو سے کیوں کہا کہ وہ جمی ہے اس کی یاد آشتگم ہے ہری رام کا قتل کر کے وہاں لڑکا کہاں غائب ہو گیا یہ کچھ ایسے سوال تھے جنہوں نے جمی اور کیٹ میں سے کسی کو بھی پوری رات سونے نہیں دیا اس وقت قریب تین بجے تھے جب جمی کا موبائل بجا اس نے پہلی ہی رنگ پر اسے اٹھا لیا تھا کیٹ نے بھی اس کی طرف کروٹ لی دوسری طرف جوراور تھا اس نے اتصاہیت لہجے میں مونڈ بھیڑ کی خبر دی اور کہا میرے خیال سے مارے گئے دونوں بدماش انہی باراؤں میں سے ہے جنہوں نے گولو پر حملہ کیا تھا تمہارا ایسا خیال کیوں ہے کیونکہ وہ پہل گام کے لیے اجنبی ہیں ویسے میں نے لیڈر ویو کے مالک کو بلویا ہے سر تاکہ شناکت ہو سکے یہ تو تم نے اچھا کیا چوکانے والی بات یہ ہے میجر صاحب کی کار کی ڈکی سے ایک لاش ملی ہے وہ شاید اسے ٹھکانے لگانے لے جا رہے تھے لاش جمی نے پوچھا کس کی لاش ابھی شناکت نہیں ہو پائیے وہی رہو جوراور میں آ رہا ہوں کہنے کے ساتھ ہی جمی نے سنبند وچھت کر دیا اور کیٹ نے پوچھا کیا ہوا جمی نے انٹرکوم کا ریسیور اٹھا کر ایک بٹن دبایا اور بولا جوراور کو ایک گاڑی چھوڑی کی سوچنا ملی ڈھونڈنے پر وہاں کاس مانڈا روڈ پر نظر آئی اس نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی تو اس میں سوار دو لوگوں نے جوانوں پر گولی چلا دی موڈ بیڑ میں دو جوان اور وہ دونوں مارے گئے جوراور کا خیال ہے کہ وہ انہی میں سے ہے جنہوں نے گولو پر حملہ کیا تھا آبا کبستہ میں کیٹ نے کچھ کہنے کے لیے مو کھولائی تھا کہ دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا جانے کے قارن جمی انٹرکوم پر بولا ہیلی بیٹ پر پہنچو سندر ہمیں فوراں کہیں جانا ہے جمی نے دوسری طرف کے جواب کی پردکشاہ کیے بغیر ریسیور واپس کریڈل پر رکھ دیا تھا میں بھی چلوں کیٹ نے پوچھا تم کیا کروگی جمی کے جسموں میں جیسے بجلی بھر گئی تھی کیٹ کچھ نہ کہہ سکی لاش پر نظر پڑتے ہی جمی بوری طرح چونک پڑا مو سے نکلا یہ تو انسپیکٹر کالے ہے کون انسپیکٹر کالے سر جو راور نے پوچھا جمی نے سنشیپ میں بتا دیا یا بھی کی پوچھتاچ کے دوران اس نے اسے جمی ویشو کی کہانی سنائی تھی بس یہ نہیں بتایا کی اس کہانی کو سن کر اس کا اور انڈرسن کا کیا حال ہوا تھا کرائم ورلڈ میں جمی کی کہانی تو میں نے بھی پڑی ہے میجر صاحب سننے کے بعد چوراور نے کہا اور ممبئی میں چلے اس ڈرامے کی خبر بھی ٹی وی پر دیکھی سنی تھی میں حیران رہ گیا تھا کرائم ورلڈ وہ کہاں سے ملی تمہیں ایک دن شین اگر گیا تھا وہی سے خرید کر لیا تھا کیا وہ ابھی تمہارے پاس ہے ہاں میرے گھر پر پڑی ہوگی مجھے چاہیے پڑھنا چاہوں گا میں دے دوں گا سر اور ٹی وی پر تم نے کیا دیکھا سنا تھا وہی سب جو آپ کو انسپیکٹر کالے نے بتایا کیا اس بارے میں ٹی وی پر کچھ نہیں بتایا گیا کہ ہری رام کی ہتیہ کرنے کے بعد وہ کہاں گائب ہو گیا بس اتنا سنا ہے کہ وہاں کی پولیس اسے ڈھونڈنے کی بھر سک کوشش کر رہی ہے لیکن ابھی تک ابھی تک کچھ پتا نہیں لگ سکا ہے بڑی عجیب کہانی ہے بڑھ بڑھا کر جمی کو اس سے زیادہ کہنے کے لئے کچھ سوجا ہی نہیں آپ سے بات کرنے کے بعد میں نے ان کی تلاشی لی تھی سر ایک کی جیب سے یہ ملا ہے جراور نے اسے ایک ڈرائیونگ لائسنس دکھاتے ہوئے کہا اس کے مطابق اس کا نام شبن ہے شبن جمی کے جہن میں دھماکہ ہوا کیا آپ نے یہ نام کہی سنا ہے تب تو دوسرا جرور نور محمد ہوگا جمی کہتا چلا گیا کالے نے مجھے بتایا تھا کیا ہمیشہ ساتھ رہتے تھے تب ہی وہاں ایک آرمی کی جیب پہنچی اس میں کچھ جوان اپنے ساتھ لیڈر ویو کے مالک کو لے کر آئے تھے اس نے شبن اور نور محمد کو دیکھتے ہی پہچان لیا بولا میں ان کے نام تو نہیں جانتا میجر صاحب لیکن ہے انہی بارہ میں سے جو میرے ہوتل میں ٹھہرے تھے اور اسے جراور نے کالے کی لاش کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ پوچھا کیا تم اسے بھی پہچانتے ہو نہیں کیپٹن صاحب یہ ان میں سے نہیں ہے جراور نے بڑھ بڑھانے کے سے انداج میں کہا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے انسپیکٹر کالے کی ہتیا کیوں کی میرے خیال سے یہ پہل گام میں کالے کو دیکھ کر خبر آ گئے ہوں گے جمعی نے کڑیاں ملانے کی کوشش جس طرح کالے انہیں جانتا تھا اسی طرح یہ بھی اسے جانتے ہوں گے انہیں اپنا بھید کھل جانے کی وجہ سے کالے کی ہتیا کرنے کی زورت پڑھی ہوگی لیکن ہتیا کہیں اور کی گئی ہے سر ہم نے تو انہیں لاش کو ٹھکانے لگانے کی لئے لے جاتے بکڑا ہے ہتیا ہوتل ہیونس میں کی گئی ہوگی کیونکہ یہ وہیں ٹھہراتا لیکن کہتا کہتا خود ہی اٹھک گیا جمعی پھر تھوڑا اتی جت سا ہوتا بولا اس کے ساتھ تو اس کی پتنی بھی ٹھہری ہوئی تھی اس کے سامنے کیسے ہوا ہوگا یہ سب چراور ہمیں اس کی خبر لینی چاہیے میرے خیال سے وہ بھی خطرے میں ہے ہوتل ہیونس کے جس کمرے میں کالے اور اس کی پتنی ٹھہرے تھے اس میں پہنچنے پر جمعی اور جراور کے دماغوں کو ایک اور ایسا جھٹکا لگا جس نے انہیں ہلا کر رکھ دیا جب بار بار کال بیل دبائے جانے کے باوجود دروازہ نہیں کھلا تو ڈوپلیکیٹ چابی سے کھلا گیا اور بیٹ پر پڑی تھی کالے کی پتنی کی لاش کسی نے گلہ دبا کر اس کی ہتیا کی تھی پیچھے کی طرف کھلنے والی کھڑکی کھلی پڑی تھی حد ہو گئی میجر صاحب جراور بولا ممبئی سے آئی یہ بدماش تو جرد سے جادہ ہی خطرناک ہے گولو پر ہوئے حملے کے بعد سے اتنا کرائم ہو گیا ہے کہ پہل گام میں پورے مہینے بھر میں کبھی نہیں ہوا ٹیکسی ڈرائیوروں کی ہتیا انسپیکٹر کالے کی ہتیا اور اب اس کی پتنی کی لاش ہمارے سامنے ہے کالے کی ہتیا کے قارن تو میں نے یہاں مان لیا تھا کہ وہ یہاں اس کی موجودگی سے ڈر گئے ہوں گے لیکن اس کی پتنی کے مرڈر کا قارن سمجھ میں نہیں آ رہا جمی اپنے ہی دماغ میں منتنسا کرتا بولا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کالے ان کا کوئی ایسا بھید چانتا تھا جسے وہ کھلنے نہیں دینا چاہتے تھے اس بھید کو شاید اس نے اپنی پتنی سے شیئر کیا تھا اس لیے انہیں اس کی بھی ہتیا کرنے کی اوشکتہ پڑی ایسا کیا بھید ہو سکتا ہے میجر صاحب جسے چھپانے کے لیے وہ انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں پہلحال تو وہ بھید ان دونوں کی ہتیا کے ساتھ ہی دفن ہو گیا ہے بڑھ بڑھ آتا جمی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکا حیرت کی بات تو یہ ہے سر کی کالے کی ہتیا یہاں بھی نہیں کی گئی جو رہ بڑھنے کا اس کی ہتیاں گولی لگنے سے ہوئی ہے اور یہاں کہیں بھی ایک بون کھون نہیں ہے جمی پھر بڑھ بڑھ آیا تو پھر اسے کہاں مارا گیا کیا رات یہاں کوئی آیا تھا اگلی صبح کے گیارہ بجے جب جمی نے ایسا وال کیا تو ویشو کے ہوش اڑ گئے نہیں تو میجر صاحب وہ اگر کیا ایسا اٹھا تھا میری چانکاری میں تو کوئی نہیں آیا تو پھر اس کھڑکی کے کانچ کو کس نے کٹا میں کیا کہہ سکتا جمی نے سلونی سے پوچھا تمہاری نالج میں کوئی آیا نہیں تو اس نے کافی سید سور میں جواب دیا کیا تم پوری رات سوتی رہی تھی سو تو گئی تھی میں لیکن قریب دو بجے جانے کس کھٹکے کی آواز سے آنکھ کھل گئی سوچا شاید نرس اندر آنا چاہتی ہو اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا ہو میں نے کھول کر دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا اس کے بعد نین نہیں آئی ساری رات یہ فلمی میکزین پڑھتی رہی اس نے شیٹی پر پڑی میکزین کی طرف شرح کیا اس کھڑکی کی چٹکنی اندر سے کمنے بند کی تھی جی کب سونے سے پہلے اور اسٹاف کو وہ اسی طرح اندر سے بند ملی یہ سوال جیمی نے کمرے ہی میں موجود ڈاکٹر سے کیا تھا جی ہاں ڈاکٹر نے کہا کچھ دیر جیمی جانے کیا سوچتا رہا پھر ایک آہکھ موبائل نکالا اور جوراور سے سنبند استعپیت کرتا بولا جوراور میں ہسپیٹل سے بول رہا ہوں بغیر ایک بھی شنگ کمائے کرتار سنگھ کے کمرے کی سیکیورٹی کا انتظام کرو کیا ہوا سر چونکے ہوئے سور میں پوچھا گیا رات یہاں کسی نے گھسنے کی کوشش کیے پچھلی طرف کھلنے والی کھڑکی کا کانچ کھٹ لیا تھا اور شاید کٹے ہوئے حصے سے ہاتھ ڈال کر چٹکنی کھولنا چاہتا تھا مگر اس سے پہلے ہی سالونی جاگ گئی اور پھر نہیں سوئی اسی وجہ سے وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکا چٹکنی جیوں کی تیوں بن ملی ہے ایسا کون کر سکتا ہے سر ممبئی سے آئے بدماشروں کے علاوہ کون ہو سکتا ہے پر وہ ایسا کیوں کریں گے میجر صاحب کرتار سے کھندک کھایا ہوئے ہوں گے کیونکہ اسی کی وجہ سے ان کا پلان فیل ہوا تم جانتے ہو جراور وہ بہت خطرناک ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں یا فوراں جوان تینات کر دو کے بعد اتنا ہی کہا گیا جی ادھر جمی نے سنبند وچیت کیا ادھر بیشو نے اپنے چہرے پر ہوایاں اڑا لی حالت ایسی کر لی جیسے جمی کی باتیں سننے کے بعد اس کے ہوش اڑ گئے ہو مولا مجھے یہاں نہیں رہنا میجر صاحب میں نے آپ سے کہا ہی تھا کہ میں جرابی بہدر نہیں ہوں جوش میں آ کر پتا نہیں کس جھنجٹ میں فس گیا اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ اب وہ مجھے ہی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے یہاں سے نکال لیجئے مجھے کشمیر سے ہی نکل جانے دیجئے اتنے مٹ ڈرو کرتار سنگھ میں نے سیکیورٹی کوئی سیکیورٹی کیا کرے گی میجر صاحب جب وہ آپ کے اتنے کمانڈوز کے رہتے گولی چلا سکتے ہیں تو سالونی اب گھر والوں سے کچھ مت چھپاؤ انہیں خبر کر دو کہ یہاں ہم کس مصیبت میں فس گئے ہیں وہ آ کر ہمیں لے جائیں گے حوصلہ رکھو کرتار جمیر نے سانتاونا دینے والے انداج میں اس کا کندہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا کم سے کم تمہیں میں کچھ نہیں ہونے دوں گا ایک آئیک وہ ڈاکٹر سے مخاطب ہوا ڈاکٹر اسے کب چھٹی مل سکتی ہے سب کچھ ٹھیک رہا تو کل یہاں سے ریلیو ہونے کے بعد میں تمہیں اپنے محل میں لے جاؤں گا جمیر نے پناہ پلٹ کر ویشو سے کہا وہاں قدم رکھنے کے بارے میں کوئی سوچ تک نہیں سکتا ویشو نے من ہی من کا اس کے علاوہ اور میں چاہتا ہی کیا ہوں مگر چہرے پر ایسے بھاو کو جمائے رہا جیسے اس سے دین ہی ان وقتی سارے سنسار میں ڈھونڈنے پر بھی نہ ملے گا چھوٹی سی لال گاڑی ہرے بھرے پہاڑ کی بھول بھلیا پر چڑتی چلی جا رہی تھی اگلی سیٹوں پر جمی اور کیڈ بیٹھے تھے پچھلے پر ویشو اور سلونی ویشو آکھوں سے بلے ہی اس انوں کے سفر کا آنند لے رہا ہو مگر دماغ میں ایک گرور سر اُبھار رہا تھا اپنی کامیابی کا گرور من ہی من وہ خود سے کہہ رہا تھا ہم میزر رنویٹ سنگرانہ کا محل وہاں محل جہاں میزر کی مرجی کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا مرجی تو اب بھی اسی کی ہے مگر یدی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کی مرجی سے محل میں جا رہا ہوں تو اس سے بڑا احمق ساری دنیا میں نہیں ہے اپنی مرجی سے جا رہا ہوں میں اپنی مرجی سے میں نے اپنی مرجی اس کی مرجی بنا دی کیسی شان سے لے جا رہا ہے گدا مجھے کتنا کہا تھا میں نے کہ رہنے دو میجر صاحب میں دلی جانا چاہتا ہوں مگر پٹھا اڑ ہی گیا کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا کرتار تم پہلگاؤں گھومنے آئے تھے گھوم کر ہی چھاؤ گے اور یہی نہیں جب تک کشمیر میں ہو میرے مہمان بن کر رہو گے اپنا مہمان تو مجھے بناے گا کیسے نہیں سالے اس کے لئے تو میں نے گولی تک کھائیے وہ دمب بھرے ایسے ہی ویچاروں میں کھویا اس ویچتر گاڑی کو دیکھتا رہا جو چل رہی تھی لیکن جسے کوئی چلا نہیں رہا تھا کیسا لگ رائے کرتار ایک آئیک جمی نے پوچھا اچانک ہی تندرہ بنگ ہو جانے کے کارن ویشو تھوڑا ہڑ بڑا گیا سمل کر بولا بہت اچھا لگتا ہے کئی کھوئے ہوئے تھے ہاں میں اس انوکے سفر کا آنند لے رہا تھا انوکہ سفر یہ انوکہ سفر نہیں تو اور کیا ہے یہ ہمیں ایک ایسی گاڑی میں سوار ہے جسے کوئی چلاتا نظر نہیں آ رہا مگر چل رہی ہے اور اس کا یہ بھول بھولیا جیسے راستوں سے گجرنا سب کچھ کتنا کیا تمہیں پتا ہے کیسے کون چلا رہا ہے اور تمہارے شبدوں میں یہ بھول بھولیا جیسے راستوں سے کیوں گجر رہی ہے ہاں پتا ہے اس سب کے بارے میں تو ہیونز کے ویٹر نے ہی بتا دیا تھا اس نے کہا تھا کی کمپیٹر سے چلنے والی میجر صاحب کی گاڑی کو پہاڑی پر چڑھتے اترتے دیکھنا ہی اپنے آپ میں ایک ایسا درشی ہے جسے کوئی ٹورسٹ نہیں بھولا پاتا اور بھول بھولیا کے بارے میں اس نے کہا تھا کی پہاڑی پر مائنز پچھے ہیں کیول گاڑی کو پتا ہے کہ وہ کہاں نہیں ہیں وہ ان سے بچتی ہوئی تم نے یہ نہیں پوچھا کہ مائنز کیوں پچھے ہیں پوچھا تھا اس نے بتایا وہ آتنک وادیوں کے قارن ہیں ایک بار ایک آتنک وادی نے چڑھنے کی کوشش بھی کی تھی وہ ہمارا گیا لو ہم پہنچ گئے پہنچ تو جانا ہی تھا بیٹا ویشو نے من ہی من کہا اس بار تیرا پالائے سے آتنک وادی سے پڑھائے جو تیری سبھی مائنز کو دھتا بتاتا ہوا تیرے محل تک پہنچ چکا ہے گاڑی کے گیٹ کے سمیت پہنچتے ہی لوہے کا گیٹ اس طرح کھلتا چلا گیا جیسے کسی ویکتی کا وجن پڑتے ہی ائرپورٹ کا گیٹ کھل جاتا ہے گاڑی سامانی رفتار سے گیٹ پار کر گئی گیٹ واپس بند ہو گیا تھا ویشو نے عشق شن دیکھا تھا گیٹ پر کالے لباس والے چار سوشسترگارٹ تیناٹ تھے دو گیٹ کے دائیں دو بائیں اب کار ایک پتلی سڑک سے گزر رہی تھی یہ سڑک محل کے پورچ تک چلی گئی تھی اور سڑک کے دونوں طرف دور دور تک فیلا ہری گھاس کا میدان کیاریوں میں لگے رنگ برنگے فول ہوا کے پنکھوں پر جھول رہے تھے کہیں کوئی پیڑ نہیں تھا دائیں طرف ایک وارٹر فال تھا بائیں طرح بہت تپر تک پانی فکتا فاؤنٹین جگہ جگہ کھڑے کالی پردی والے شہسترگارٹوں کے علاوہ سب کچھ بہت سندر تھا ویشو کی آنکھوں نے ہیلی پیٹ کو تلاش کرنے کی کوشش کی مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا دائیں طرف کی دیوار کے سہارے ایک لائن میں اتنے سرمنٹ کوارٹرز جرور نہ جرائے جیسے کوئی چھوٹی مٹی بستی ہو انہیں پہاڑی کے نیچے سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا کیونکہ کسی کی بھی اچھائی باؤنڈری وال سے زیادہ نہیں تھی جب رہا نہیں گیا تو ویشو نے پوچھے لیے ویٹر نے بتایا تھا کہ یہاں ہیلی پیٹ بھی ہے وہ تو نظر نہیں آ رہا وہاں امارت کے اس طرف ہے جمی نے بتایا گاڑی پورچ کے نیچے جا کر رکھی وہاں کوئی انہیں گاڑی نہیں تھی تین چار ایسی چھوٹی موٹی گاڑیاں جرور تھی جیسی پولو گراؤنڈ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ دے جانے کے لیے ہوتی ہے وہ سمجھ گیا میدان میں انہی پر سوار ہو کر گھوما جاتا ہے گاڑی کے رکھتے ہی اپنے آپ اس کے دروازے کھولے آؤ کہتا ہوا جمی گاڑی سے نکلا تینوں باہر آ گئے ویشو کی ٹانگ کا جکم چونکہ ابھی تاجہ تھا اس لیے پیر جمین پر رکھتے ہی اس میں ہلکی سی پیڑا کا احساس ہوا محل کے مین گیٹ تک پہنچنے کے لیے سنگ مرمر کی بنی قریب پندرہ سیڑھیاں تھی سیڑھیوں کے دائی طرف ایک سلوپ تھا مین گیٹ کھلا کالی بردی والے دو جوان سلوپ پر ویل چیئر لڑکاتے نیچے اترتے نظر آئے اس کی کیا جر ہوتی میجر صاحب میں خود چڑھ جاؤں گا زیادہ بہدر بننے کی کوشش مت کرو جمی نے ہستے ہوئے کہا تھا زکمہ بھی تاجہ ہے سلونی نے اسے سہرا دیا جب ویل چیئر لے کر دونوں جوان نیچے آگئے تو جمی نے ان میں سے ایک سے کہا صاحب کا سامان گیسٹ روم میں پہنچا دو وہ بغیر کچھ کہے ڈکی کی طرف بڑھ گیا ویشو ویل چیئر پر بیٹھ کر دوسرے جوان کی مدد سے مین گیٹ تک پہنچا تھا باقی سب سیڑھیاں چڑھتے ہوئے گیٹ پار کرتے ہی انہوں نے خود کوئی ایک کتنی لمبی چھوڑی اور صاحب ستری لابی میں پایا جیسا ویشو نے عبرائے کے علاوہ پہلے کہیں نہیں دیکھی تھی لابی گول تھی اور اس کی دیواروں میں جگہ جگہ دروازے نجر آ رہے تھے سبھی دروازے بند تھے ٹھیک سامنے کی طرف ایک چوڑی گیلری چلی گئی تھی ویشو وہاں کی بھوگلک سٹیتی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ آگے کا کام یہی کرنا تھا مگر ابھی کچھ بھی نہیں سمجھ پایا تھا کہ دائی طرف کا گیٹ کھلا ایک آباج کانوں میں پڑی گوڈ نون انکل ویلچیر پر بیٹھے ویشو کی گردن سواتہہ ادھر گھوم گئی نظر گولو پر پڑی اس وقت وہ پیروں میں پیٹی شو اسکائی کلر کی جنس پہنے تھا سفیج شرٹ اور گرین کلر کا سویٹر بھی نیلی آنکھوں والے اس گورے چٹے لڑکے کے بال تامبے کے تاروں کی مانند سنائے رہے تھے ہوت گلے گلے سے اور گلابی اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ گولو پر نجر پڑتے ہی ویشو کے من میں اس کے لئے پیار امڑا نسلی کہا کر اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا ویلکم ٹو مائی ہوم ویشو نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور کھیچ کر گلے لکھا لیا یہاں ویشو کی کوئی ایکٹنگ نہیں تھی بلکہ ایسا کرنے کا بھاؤ اس کے من کے اندر سے امڑا تھا وہاں گولو کے سیر کو چومتا چلا گیا ویلکم ینگ مین بھائی طرف سے آوا جائی ویشو نے اس طرف دیکھا تو سن جیسے سفید بالو والا سرتاج محمد نظر آیا ہزدیک آتے ہوئے اس نے کہا اپنی ستتر سال کی لائپ میں میں کسی کا اتنا احسان مند نہیں ہوا جتنا تمہارا ہوں تمہاری خدمت کر کے مجھے خوشی ہوگی کیا بات کر رہے ہو انکل ویشو اس کے علاوہ اور کہہ بھی کیا سکتا تھا سچ پوچھو تو میں نے جان کر کچھ بھی نہیں کیا جو ہونا تھا بس ہو گیا پر تم نے میرے ہیرے کو میرے ہاتھ سے فسلتے فسلتے بچا لیا اس نے قریب آ کر ویشو کا مستق چھوما آو انکل گولو نے کہا میں آپ کو اپنا کمرہ دکھاؤں کہنے کے ساتھ گولو ویل چیئر کو چلانے میں گارٹ کی مدد کرنے لگا ویشو کی آنکھیں بھرائی جہن میں ویچار اٹھا کیا وہ کر پائے گا جو یہاں کرنے آیا ہے باجار میں گھومتے ہوئے ایک آدمی کو دوسرا ایسا آدمی نظر آیا جو ایک توتہ بیچنے کی کوشش کر رہا تھا ویشو گولو کو جوک سنا رہا تھا آدمی اس کے پاس گیا اور بولا کہ بھائی تیرے پاس ایک ہی توتہ ہے اور تو اسے ہی بیچنے کی کوشش کر رہا ہے عام طور پر ہوتا تو یہ ہے کہ توتے والے کے پاس بہت سے توتے ہوتے ہیں گرہک کو جو پسند آتا ہے اسے خریدتا ہے توتے والے نے کہا یہ توتہ ایسا ہے کہ جو بھی اس کی خوبی دیکھے گا وہی اسے خرید لے گا آدمی نے پوچھا ایسی کیا خوبی ہے اس میں توتے والے نے توتے کی ایک ٹانگ پکڑ کر کھیچی تو توتے نے کہا گوڈ مارننگ سر آدمی نے کہا ارے وہاں کمال کا توتہ ہے توتے والے نے توتے کی دوسری ٹانگ کھیچی تو توتہ بولا گوڈ نائٹ سر اب سوتے ہیں آدمی خوش ہو گیا اس نے پوچھا توتہ کتنے کا ہے توتے والے نے کہا ایک ہزار روپے کا آدمی ترنت اس کرامتی توتے کو خرید کر گھر لے آیا گھر جا کر اس نے سوچا کی اگر اس کی ایک ٹانگ کھیچو تو گوڈ مارننگ بولتا ہے دوسری کھیچو تو گوڈ نائٹ اگر ایک ساتھ دونوں ٹانگ کھیچ لی جائے تو کیا بولے گا ایسا سوچ کر اس نے توتے کی دونوں ٹانگ کھیچ دی تو پتا ہے توتہ کیا بولا کیا بولا گولو نے اپسکتا پروک پوچھا ابے سالے مجھے گرائے گا کیا گولو ٹھاکا لگا کر ہس پڑا اور وہی کیوں وہاں موجود سبھی لوگ جوڑ جوڑ سے ہسنے لگے تھے ان میں جمی کیٹ اینڈرسن اور سلونی بھی تھی کالی بردی والا وہ جوان بھی ہوتو کو تباہ کر ہس رہا تھا جسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے جیون میں کبھی ہسا ہی نہیں ہوگا بہت بڑیا گرتار سنگھ بہت بڑیا ہستے ہوئے جمی نے کہا دونوں ٹانگیں کچھی جاتے ہی توتا بولا ابے سالے مجھے گرائے گا کیا بہت کو بہت کو اس طرح ویشو نے ان سب کا دل جتنے کی کوشش شروع کر دی تھی اپنے دماغ میں جو اس کی امسنجوئے اس نے محل میں قدم رکھا تھا اس کا پہلا اس ٹیپ یہی تھا محل میں رہنے والوں کے ساتھ وہ اس قدر گھل مل جانا چاہتا تھا تاکہ انہیں وہ اپنے ہی پریوار کا ممبر لگے اور خود سے بھی لگ رہا تھا کہ اپنے اس پریاز میں وہ گزب کی کامیہ بھی حاصل کر رہا ہے ایک اور انکل ایک چوک اور سناو نہیں گولو کیٹ بولی بہت ہو گیا باقی شام کو ابھی انکل تھکے ہوئے ہیں انہیں آرام کرنے دو ارے کیا بات کر رہی ہو بابی ویشو نے ترنت کیٹ سے رشتہ جوڑا بچے کے ساتھ بھی کوئی تھکتا ہے کہ میں ایک اور دھائی کرتا اور ابھی تم آرام کرو جمی بولا شام کو سب ساتھ بیٹھیں گے کیوں گولو گولو نے اچھے بچے کی طرح سہمتی میں سے رہلایا ان کے جاتے ہی سالونی نے اس ٹو روم سیٹ کا دروازہ اندر سے بند کر لیا جو انہیں رہنے کیلئے دیا گیا تھا اور بہت ہی شاندار تھا قیمتی بیٹھ پر لیٹے ویشو کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تم یہاں جوک سنانے آئے ہو یا ویشو کی آنکھوں پر نجر پڑھتے ہی سالونی کے آگے کی شبد موہ کے موہ میں رہ گئے وہ آنکھیں اسے کچھ بھی بولنے سے منع کر رہی تھی پھر ویشو نہیں کہا بچہ ہے دیکھا نہیں کتنا خوش ہو گیا تھا ہاں اس کا منطبہ سمجھ کر سالونی نے کہا یہ تو ہے جب ان لوگوں نے ہمیں اپنا گیسٹ بنا ہی لیا ہے تو ہمیں بھی گھل مل کر پریوار کے میمبرز کی طرح رہنا چاہیے واتاورن پاریوارک بن جاتا ہے تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے اس نے آنکھوں میں وشیش بھاؤ پیدا کر کے کہا سب کچھ میرے کہنے کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ ہمیں یہاں گیسٹ کی طرح ہی رہنا ہے میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی تمہارا جکمت آجا ہے ویٹر نے تو ڈرہا ہی دیا تھا کمبکت نے کہا تھا میجر صاحب بڑے کڑک ہیں گسے والے ہیں مجھے تو ایسا کچھ بھی نہیں لگا الٹے بڑے دیالو لگے ایسا کیا ہی کیا تھا میں نے جو اتنا سممان دے رہے ہیں جو ہوا بس ہو گیا میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہی کرتا بھلا کون بچے کو مرتے دیکھ سکتا ہے سالونی سمجھ گئی کہ وہ جو کہہ رہا ہے یا سوچ کر کہہ رہا ہے کہ اس کی آواز خالد کے علاوہ بھی کہیں سنی جا رہی ہے سو وہ ابھی اسی ٹون میں باتیں کرنے لگی ویشو کا جہن میں پورا پلان تھا مگر دماغ میں کوئی جلدباجی نہیں تھی پہلے باؤ محل کی بھوگلک سٹیٹی اور سیکیورٹی سے واقف ہو لینا چاہتا تھا ابھی تو اس نے یہ محسوس کیا تھا کہ محل کی زیادہ تر گتیوی دیا کمپیوٹر دوارہ سنچالیت ہوتی ہے گیسٹ روم میں ایسا کوئی انتر نظر نہیں آیا تھا جس کے جریعے انہیں دیکھا جا رہا ہو یا ان کی باتیں سنی جا رہی ہو پھر بھی نہ تو کت کوئی کچھی بات موہ سے نکالی نہ ہی سالونی کو نکالنے دی میزر گل سرتاج اور گولو سالونی درواجہ کھول کر ایک اور ہٹ گئی کالی بردی پہنے سپاٹ چہرے والے ایک جوان نے درواجے پر کھڑے ہی کھڑے کہا سر میجر صاحب نے پوچھوایا ہے کیا آپ لون میں بیٹھ کر شام کی چائے لینا پسند کریں گے ہاں ہاں کیوں نہیں وشن نے ترنت کہا ہم تو خودی اس بارے میں سوچ رہے تھے کیا بیبی لون میں ہے وہ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر گھوما اور کمرے سے باہر نکل گیا مشکل سے آدھے منٹ بعد ویل چیئر کو لڑکاتا ہوا بیٹھ کے نستیک لیا وشو بیٹھ سے سرک کر اس پر بیٹھ گیا سالونی ساتھ چل دی لابی سے گجرتے وقت وشو نے کہا میجر صاحب نے محل بہت سندر بنوایا ہے خوب پیسے لگیا ہوں گے فانوس ہی لاکھوں کا ہے کالی بردی والا ویل چیئر کو دھکلتا رہا وشو نے اس سے سیدھا سوال کیا یہ گیلیری کی دھر جاتی ہے بھائی وہ تب بھی کچھ نہیں بولا وشو نے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کچھ دیر پہلے تم بولے تھے نا بھئی اس کے چیئرے پر موجود کٹھورتا میں کوئی پریورتن نہیں آیا سالونی اس نے کہا تمہیں یاد ہے نا یہ بولے تھے ہاں انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم لون میں بیٹھیں گے کیا شکر ہے میں تو سمجھا یہ گنگے ہیں کچھ بول ہی نہیں رہے نا وہ تب بھی کچھ نہیں بولا جیسے سچ مچ گنگا ہو لابی سے اس نے ویلچیئر کا رکھ اس گیلیری کی طرف کر دیا تھا جس کے بارے میں جاننے کی ویشو کے مند میں جکیہ ساتھی گیلیری کے دونوں طرف جگہ جگہ درواجے تھے ویشو جاننا چاہتا تھا کہ کون سے درواجے کے پیچھے کیا ہے مگر سمجھ چکا تھا کہ ویلچیئر کو دھکلنے والا کچھ نہیں بتائے گا ویسے بھی کسی سے بھی ایسا کوئی سوال کرنا اسے ابھی جلد باجی لگ رہی تھی اتہا کھاموش ہی رہا گیلیری کو کراوس کر کے بے محل کے پچھلے لان میں پہنچے اب چھوٹا سا ہیلی پیٹ بھی ویشو کی آنکھوں کے سامنے تھا میزر کا ہیلی کافٹر وہیں کھڑا تھا ہیلی پیٹ سے تھوڑا ہٹ کر محل کے دائیں بائیں ویشو کو دو ایسی چیزیں نجر آئی ایسی چیزیں نجر آئی جن پر نجر پڑتے ہی اس کے جسموں میں جرجوری سی دوڑ گئی تھی ان کے بارے میں خالد نے کچھ نہیں بتایا تھا شاید اسے پتا ہی نہیں تھا وہ دو توپے تھی جن کا مو آکاش کی طرف تھا دونوں کے نزدیک دو کمانڈوز کھڑے تھے ویشو کو سمجھتے دیر نہیں لگی کہ وہ توپچی ہیں ایک استان پر پورا پریوار بانس کی چیرز پر بیٹھا ہوا تھا یعنی جمی، کیٹ، انڈرسن اور گولو ان کے بیچ ایک میچ تھی جس پر لال رنگ کا میچ پوش پچھا تھا گول ملا کر وہاں بہت ہی سندر پاریواری ترشت تھا جمی نے کھڑے ہو کر ان کو سوگت کیا سالونی ایک کھالی چیر پر بیٹھ گئی جبکہ ویشو ویل چیر پر ہی بیٹھا رہا آپ نے تو محل کو پوری چھاونی میں تبدیل کر رکھا ہے میجر صاحب بات شروع کرنے کے لیے ویشو نے کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں توپے تک ہوں گی شروع سے چھاونیوں میں رہنے کی عادت ہے نا جمی نے ہستے ہوئے کہا اس لئے گھر کو بھی چھاونی بنا دیا توپک کی کیا جرد پڑی جن کا خطرہ بنا رہتا ہے وہ پڑوسی دیش کی مدد سے اتنے طاقت پر ہو گئے ہیں کہ پلینز تک سے آکرمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو ہر سمائے اتنی سرکشہ میں رہنے سے اوب نہیں ہوتی ہوتی ہے پر کیا کریں سرکشہ گھیروں میں تو آج کل پردان منتری اور امریکہ کے راشت پتی تک کو رہنا پڑتا ہے برا نہ مانے تو ایک اور بات پوچھو جمی نے ہستے ہوئے کہا ایسی کونسی بات ہے جس کے بارے میں تمہیں لگتا ہے کہ مجھے برا لگ سکتا ہے آپ کے پاس ایک ارب کے ہیرے ہیں ہاں اس نے بہت ہی سامانی سور میں کہا ہے تو صحیح کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ اس بارے میں پہل گام میں رہنے والے لگ بگ ہر ویکتی کو پتا ہے آپ کو ڈر نہیں لگتا وہ بڑے عجیب انداج میں ہسا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ کس چڑیا کا نام ہے یا کہ کوئی انہیں چھرانے کی کوشش کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے جن کی گولی سے تم جھکمی ہوئے انہوں نے وہ سب انہی تک پہنچنے کیا تھا آگے بھی کر سکتے ہیں مگر اس شنکہ سے انہیں دریا میں تو نہیں فیک سکتا ویشو کی اچھا یا کہنے کی ہوئی کہ آپ انہیں دیش کو دان کیوں نہیں کر دیتے لیکن خالد کی بات یاد کر کے پی گیا پر یا دی انہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ہرے مجھ سے فیروتی میں لے لیں گے تو وہ بہت نادان تھے جمی کہتا چلا گیا میں تو ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ سمجھدار اپرادی تھے کیونکہ سمجھدار اپرادی اپنے شکار کی طاقت اور اس کے بارے میں انہیں سبھی جانکاریاں جھٹانے کے بعد اکرمن کرتے ہیں وہ گدھے تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ میجر رنویڈ سنگھ رانا فیروتی کے نام پر کسی کو ایک دھیلہ تک نہیں دے سکتا تو کیا ہرے آپ کو گولو سے زیادہ پیارے ہیں اس ایک ہرے کے سامنے یہ سارے ہرے کانچ کے ٹکڑے ہیں جمی نے ایک ایک شبد کو جمعتے ہوئے کہا لیکن انہیں کوئی اس طرح میجر رنویڈ سنگھ کے جبڑے سے نہیں نکال سکتا میں انہیں کسی کو دان میں دے سکتا ہوں مگر فیروتی میں نہیں بشو نے پوچھی لیا تو پھر دان ہی کیوں نہیں کر دیتے وقت آئے گا تو یہی کروں گا تبی ایک کمانڈو ایک ٹرولی کو لڑکاتا ہوا ان کی طرف آتا نظر آیا ٹرولی پر چائے کا سامان تھا اس کے آگمن نے جمی اور ویشو کی باتوں میں ویرام لگا دیا تھا ویرام کی وجہ سے نظر گولو پر پڑی تو وہیں چپکی رہ گئی وہاں اپنی انگلی دکھا کر آنکھوں سے کہہ رہا تھا بس ایک اس کے اشارے کا مطلب سمجھ کر ویشو بے ساختہ ہس پڑا ان نے کوئی اس کی ہسی کا کارن نہیں سمجھ سکا تھا کیونکہ کسی نے گولو کو اشارہ کرتے نہیں دیکھا تھا جوک تو سب ہی پڑھے تھے لیکن پوچھا جمی نہیں کیا ہوا تم ہسے کیوں گولو جوک سنانے کے لئے کہہ رہا ہے ویشو ہسے جا رہا تھا کیوں رہے کیٹ نے آنکھیں نکالی میں نے منع کیا تھا نا اس لئے اشارے سے کہہ رہا ہے بچارہ اچھا چل سناتا ہوں کہنے کے بعد ویشو نے گلہ کھنکارا اور بولا میں تمہیں چار بہتی مجدار قصے سناؤں گا پھر انہی قصے سے جڑا سوال پوچھوں گا تمہیں اس سوال کا جواب دینا ہے اس لئے چاروں قصے بہت دھیان سے سننا ریڈی ریڈی گولو نے کہا پہلا قصہ میرے جیسا ایک سردار کھانا کھا رہا تھا اس کی بیوی نے تھالی میں ایک روٹی رکھتے ہوئے کا لو جی پراتھا کھاؤ سردار چیوں کا بولا کیا بھک رہی ہے روٹی دیتی ہے اور پراتھا بتاتی ہے بیوی نے کہا نہیں سردار جی یہ پراتھا ہے سردار بولا ارے میں کیا اندھا ہوں دیکھ نہیں رہا مجھے یہ روٹی ہے بیوی بولی پراتھا ہے سردار نے پھر کہا کہ روٹی ہے بیوی نے کہا پراتھا ہے دونوں کی بحث ہو گئی اور جب سردار کہتا ہی رہا کہ یہ روٹی ہے تو بیوی نے سردار کے گال پر ایک جوڑ دار چانٹا مارتے ہوئے کا کھانا میں بنا رہی ہوں یا تم سردار بیچھا رہا اپنا گال سہلاتا رہ گیا ارے پتنی نے پتی کو مارا مار سکتی ہے کیوں نہیں مار سکتی کیا تمہاری ممی نے تمہارے پاپا کو کبھی نہیں مارا نہیں پر تمہاری آنٹی نے مجھے مارا ہے تب تو وہ سردار جی آپ ہی ہوں گے سب ہسنے لگے بیشو بھی ہسنے کے بعد آگے بولا تو اب یہی سمجھ کر دوسرا قصہ سنو میں تمہاری آنٹی کو گھومانے کے لئے آگرہ لے گیا میرے دماغ میں اس کے چانٹے کا جواب دینے کی بات تھی اس لئے تاج محل کی طرف اشارہ کر کے کہا دیکھ بھاگوان یہ کتب منار ہے وہ چونکہ کہنے لگی کیا بات کرتے ہو جی یہ تاج محل ہے میں نے کہا کتب منار ہے یہ بیچاری بھلا کیسے مان لیتی کہنے لگی نہیں جی میں کیا جانتی نہیں ہوں کہ یہ تاج محل ہے میں نے کھیچ کر اس کے گال پر ایک جوڑ دار چانٹا مارا اور کہا گھومانے میں تجھے لائے ہوں یا تو مجھے یہ بیچاری اپنا گال سہلاتی رہ گئی وہاں انکل یہ خوب رہی تیسرا قصہ ختم اب چوتھا قصہ چوتھا نہیں انکل تیسرا وشو نے ترنت گولو کے گال پر ہولے سے چانٹا مارا جوک میں سنا رہا ہوں یا تم اور مطلب سمجھ میں آتے ہی گولو جوڑ جوڑ سے ہسنے لگا گولو ہی کیوں سبھی ٹھاکے لگا لگا کر ہس رہے تھے یوں ہی ہستے کھیلتے تین دن گجر گئے ان تین دنوں میں وشو نے جو کچھ معلوم کیا ان میں سے کچھ باتوں کو آپ کے لئے یہاں جان لینا جروری ہے پہاڑی پر کل کرمچاریوں کی سنکیہ تیس کے آس پاس تھی سبھی سا پریوار سرونٹس کارٹرس میں رہتے تھے ان کے لئے پہاڑی ایک ایسی جیل تھی جسے انہوں نے سویچہ سے قبول کیا تھا یعنی کوئی بھی پہاڑی سے نیچے نہیں جا سکتا تھا اگر کسی کو ایمرجنسی میں جانا پڑتا تھا تو ان گارڈز کے پہرے میں جاتا تھا جن کی ڈیوٹی پہاڑی سے نیچے تھی کام ختم کر کے انہی کے پہرے میں لوٹ آنا ہوتا تھا کالے کپڑے والے گارڈز کی کل سنکیہ بیس تھی جن میں سے پندرہ عمارت کے چاروں طرف پہلے لون میں تینات رہتے تھے محل کے اندر کیول پانچ سیکیریٹی چیف کا نام جنگو جو تھا چار دیواری میں ویشو کو یہ سب سے خطرناک کائیاں چالاک اور ٹیڑا آدمی لگا تھا گول چہرے اور گھٹے ہوئے سیر والا جنگجو وہ قریب سات فٹ کا تھا اتنے ٹھوس اور کسے ہوئے جسم کا مالک جیسے ہر سمائے دنڈ بیٹھک پیلتا رہتا ہو اپنی باقی بٹالین کی طرح وہ بھی ہمیشہ کالے کپڑے پہنتا تھا چمپانجی دیشی شکل والے اس شخص کو ہستے ہوئے تو ویشو نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا اس کے سامنے اس نے جان بوجھ کر گولو کو ایسا جوک سنایا تھا جسے سننے کے بعد گولو صحیح سبھی سننے والے پیٹ پکڑ پکڑ کر بہت دیر تک ہستے رہے تھے مگر مجال ہے جو جالیم کے ہوت چرابی فیلے ہو الٹا اپنی گول گول آنکھوں سے اسے گھورتا رہا تھا جیسے اس کی حرکتوں پر شک کر رہا ہو جانے کیوں اسے دیکھتے ہی ویشو کو اپنے جسم میں جھر جھری سی دوڑتی محسوس ہوتی تھی اسے لگتا تھا کہ اگر دانو سری کا یہ آدمی اسے بگل میں دبا کر دوڑنے لگے تو دس بیس کلومیٹر سے پہلے تو رکے گا ہی نہیں زیادہ خطرے کی بات یہاں تھی کہ اس کی ڈیوٹی کسے ویشیششتان پر نہیں رہتی تھی وہ کسی بکشن محل کی کسی بھی حصے میں ہو سکتا تھا سیکیریٹی چیف ہی جو ٹھیرا ہیلیک آپٹر پائلٹ کا نام سندر تھا اپنے نام کے انروف وہ ایک سندر اور ہزمک نوجوان تھا میجر کو اگر کہیں جانا ہوتا تھا تو جیدہ تر ہیلیک آپٹر کا ہی استعمال کرتا تھا اس کے ساتھ ہمیشہ دو گارڈ چاہتے تھے ان تین دنوں میں وہ کیول ایک دن باہر گیا تھا ہاں موبائل پر اکثر جو راور سے باتیں کرتے سنا تھا ایک بار تو اس نے بہت ہی سخت اور ناراجگی بھرے لہجے میں کہا تھا کمال کی بات ہے جو راور چھوٹے سے پہل گام میں آکھر بے کہاں چھپ گئے ہیں جو تمہیں کوئی سراغ ہی نہیں مل رہا گولو کیٹ اور انڈرسن تو کہیں گئے ہی نہیں تھے چلنے پھرنے میں اب بیجو کو کوئی دکت نہیں تھی آج تو اس نے ویلچیئر کا جرابی استعمال نہیں کیا اور سارے محل میں گھوما تھا چوری چھپے نہیں بلکہ میجر سے صاف صاف کہہ کر اس نے کہا تھا میجر صاحب میری اچھا آپ کا پورا محل گھومنے کی ہے اور اس نے خود اسے پورا محل گھمایا تھا اپنا بیڈروم بھی کنٹرول روم بھی کنٹرول روم یعنی وہ کمرہ جس میں آنے کمپیٹرز رکھے تھے انہی میں سے لال گاڑی کو ڈرائب کرنے والا کمپیٹر بھی تھا جب اس نے یہ پوچھا کہ باقی کمپیٹرز کیا کرتے ہیں تو میجر کا جواب تھا وہ اتنا نیرس کام کرتے ہیں جسے سنتے سنتے تم بور ہو جاؤ گے ویشو سمجھ گیا کہ وہ ان کے بارے میں بتانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ ہی وہ کمپیٹرز ہیں جو ہیرو تک جانے والے راستے کی جان ہیں اس بارے میں ویشو نے زیادہ سوال نہیں کیے لیکن باتوں ہی باتوں میں یعنی جان لیا تھا کہ سبھی کمپیٹر ایک ماسٹر کمپیٹر سے جڑے ہیں اسی لیے ایٹومیٹک سسٹم سے کام کرتے ہیں پھر بھی کل ملا کر تین کمپیٹر آپریٹر ہیں ایک سمجھ میں کنٹرول روم میں ایک ہی رہتا ہے کیونکہ ان تینوں کو آٹھ آٹھ گھنٹے کی تین شفٹوں میں باتا گیا ہے اور اسے بھی کیوال اس بات کا دھیان رکھنا ہوتا تھا کہ کمپیٹرز ٹھیک کام کر رہے ہیں یا نہیں کیونکہ مین کام تو ایٹومیٹک سسٹم سے ہی ہو رہا ہوتا ہے تینوں دن دنچریا لگ بگ ایک ہی رہی تھی میزر روٹین کا بڑا پکا تھا ہر کام میں انوشاشن پری ہے بیٹ ٹی کمرے میں پہنچ جاتی نو بجے کے قریب ڈائننگ ہال میں ناشتہ لگ جاتا سب وہیں ناشتہ کرتے ناشتے کے بعد گولو کے پڑھنے کا ٹائم ہوتا تھا لنچ بھی ساتھ لیتے اور شام کی چائے بھی ساتھ بجے کے بعد ڈرائنگ روم میں جمی کیٹ اینڈرسن ویشو اور سالونی کے بیچ پینے پلانے کا دور چلتا جو ٹھیک گیارہ بجے تک چلتا رہتا اس وقت گولو ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا آج اپنی پلاننگ کے مطابق ویشو ٹھیک گیارہ بجنے میں پانچ منٹ پر اٹھا دل ویسا کرتے وقت پھلے ہی چاہے جتنی جوڑ سے دھڑک رہا تھا لیکن ٹائلٹ کے باہنے باتھروم میں گیا اور اس روشندان کی چٹک نہیں گرائے آیا جو باہر کی طرف کھلتا تھا اتنا ہی نہیں ایک چالا کی اور کی تھی اس نے یا کی باتھروم کا دروازہ ڈرائنگ روم کی طرف سے بھیڑایا تو تھا مگر اس کا ڈنڈالا ٹھیک سے بند نہیں کیا اسے ہر پل یہ ڈر ستاتا رہا تھا کہ کہیں اس کی حرکت پر کسی نے دھیان نہ دیا ہو چین کی سانس تب ہی لے سکا جب وشفاس ہو گیا کہ کسی نے دھیان نہیں دیا ہے جیسا کی روٹین تھا گیارہ بجے میں فلسم آپت ہو گئی سبھی وہاں سے اٹھ کر ڈائننگ ہال میں پہنچے کھانا لگا ہوا تھا کھانے کے بعد سبھی اپنے اپنے کمروں میں وشو خوب اچھی طرح چیک کر چکا تھا کہ وہاں ایسا کوئی اندر نہیں تھا جس کے جریعے انہیں دیکھا جا رہا ہو یا ان کی باتیں سنی جاتی ہو اس لیے اب وہ کھل کر باتیں کرتے تھے ہوتل ہیوینز کے کمرے کی طرح ہی ایسا ناٹک بھی کیا تھا جس سے خالد کو ان کے ہم بستر ہونے کا میسیج جائے اس کے بعد سلونی سچ مچ سو گئی تھی قریب ایک بجے اس نے سلونی کو جگایا وہ ہڑوڑا کر اٹھی مو سے نکلا کیا ہوا میں جا رہا ہوں کہاں سلونی کی خوپڑی گھن گئی تین دن ہو گئے ہیں کچھ کام بھی تو کرنا ہے پر کیوں تم کہاں جا رہے ہو اور ہاں جا ہی کہاں سکتے ہو مین گیٹ کنٹرول روم سے کھلتا ہے یہ کھڑکی تو کنٹرول روم سے نہیں کھلتی کہنے کے ساتھ اس نے لان میں کھلنے والی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا لون میں جا کر تم کرو گے کیا وہاں تو گئٹس وہ میرا کام ہے تم بس سترک رہنا جگی رہنا میرے باہر نکلتے ہی کھڑکی بند کر لینا یدی کوئی گڑھ بڑھ ہو تو سب سے یہی کہنا کہ میں تھوڑی گھٹن محسوس کر رہا تھا اس لئے لون میں ٹہلنے چلا گیا تھا کھڑکی کے راستے سے مین گیٹ جب بند تھا تو اور کیا کرتا لیکن تم کہاں اور کیا کرنے جا رہے ہو وہ سب بعد میں بتاؤں گا کہنے کے بعد وہاں کھڑکی کی طرف بڑھ گیا چھٹکنی گرا کر بہت تاہیستہ سے اسے کھولا جھانک کر باہر دیکھا لون میں دور دور تک اندھیرہ چھایا ہوا تھا اس نے ایک نجر سالونی کے چہرے پر ڈالی جو آنکھوں میں سارے سنسار کی حیرت لیے اسے دیکھ رہی تھی اور کھڑکی پر چڑ گیا لون کی طرف سے کھڑکی کمرے کے مقابلے تھوڑی اچھائی پر تھی وہ اس کی چوکھٹ پکڑ کر دوسری طرف لٹک گیا جوتوں کے پنجے والے سیرے جمین سے ٹچ ہو گئے بہت ہی آرام سے اس نے چوکھٹ چھوڑ دی ایسا کرتے ہی یعنی لون میں آتے ہی اس کا دل بہت جور جور سے دھڑکنے لگا تھا سالونی سے باتیں کرتے وقت جہاں اس کے چہرے کے ہر ذرے سے کانفیڈنس چھلک رہا تھا وہیں اس وقت چہرے پر ایسے بھاؤ تھے جیسے کسی کا قتل کر کے آ رہا ہو جانتا جو تھا کہ اگر کسی گارڈ کی نجر اس پر پڑ گئی تو بہانہ بھلے ہی چاہے جتنا ٹھوس سوچ رکھا ہو مگر اس پر ان لوگوں کا وشواس دلانا مشکل ہو جائے گا حالانکہ جب اس نے یہ سب کرنے کا پلان بنایا تھا تو کام جرہ بھی کٹھن نہیں لگا تھا پرنتو اب جبکہ وہ اسے کارینویت کر رہا تھا لگ رہا تھا یہ اس نے کیا مصیبت پال لی مگر کام تو کرنا ہی تھا سلونی نے کھڑکی بند کر لی تھی کافی دیر تک وہ کھڑکی کے نیچے اس طرح کھڑا رہا جیسے کوئی نرجیو بستو کھڑی ہو ڈری سہمی آنکھیں چاروں طرف گھوم گھوم کر کسی گارڈ کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہیں کوئی نظر نہیں آیا ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ اب اس نے دیوار کے سہارے سہارے اس طرح چلنا شروع کیا کہ اتنی بھی آواج پیدا نہ ہو جتنی چیٹی کے رنگنے سے ہوتی ہے دس منٹ بعد وہاں محل کا ایک کونہ پار کر گیا مگر چپکا دیوار سے ہی رہا کونہ پار کرتے ہی نظر ایک سائے پر پڑی جاہر تھا کہ وہاں کوئی گارڈ تھا اس وقت وہاں اس سے قریب بیس فٹ دور تھا ویشو نے سانس نہ کروک لی دل تھا کہ اچھل اچھل کر گلے کی گھنٹی میں ٹک کر مار رہا تھا جب لگا کہ ٹہلتا ہوا گارڈ بھی پرید دشا میں جا رہا ہے تو پناہ دیوار کے سہارے سہارے آگے بڑھا انتتار ڈرائنگ روم سے اٹیجڈ واتھروم کے اس روشندان کے نیچے پہنچ گیا جسے اندر سے کھول کر آیا تھا ایک بار پھر چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا اس وقت دل چاہ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں اللو کی آنکھوں میں بدل جائے جن کے بارے میں فیمس ہے کہ وہ اندھیرے میں دیکھ سکتی ہے جب کہیں کسی کا آواز نہیں ہوا تو دیوار کے سہارے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر روشندان تک پہنچانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا اس کی چوکھٹ کا نچلا حصہ ہاتھوں سے قریب ایک فٹ اوپر رہ گیا تھا اسے معلوم تھا یدی اچھل کر اسے پکڑنے کی کوشش کی اور ناکام ہو گیا تو جھٹکے سے گرنے کے قارن آواج ہوگی اور ایسی کوئی بھی آواج اس کے لئے موت کا پیغام بن سکتی ہے سو اپنی پوری کشمتاؤں کے ساتھ اچھلا اور دونوں ہاتھ روشندان کی چوکھٹ پر جمع دیئے اب اس کے شریر کا سارا وجن انہی ہاتھوں پر تھا اور جسم مارے بھائی کے بری طرح کانپ رہا تھا ہاتھوں کے بوتے پر شیش جسم کو اوپر کھچنا شروع کیا اس وقت اس کی استطیم مرتا کیا نہ کرتا والی تھی شاید اس لئے نہ صرف جسم کو اوپر کھچنے میں کامیاب ہو گیا بلکہ روشندان میں اپنا سر غسر دیا اس پر چڑھا کاج کا فریم اندر سے کھلا ہونے کے قارن اوپر اٹھتا چلا گیا اس پرکار وہ دو منٹ بعد باتھروم میں تھا وہاں پہنچ کر اپنی آنی انترت سانسوں کو نی انترت کیا خود کو یہ یقین دلایا کہ وہاں کامیاب ہو گیا ہے پھر اس گیٹ کی طرف بڑا جو ڈرائنگ روم میں کھلتا تھا اور اس کی کارستانی کے قارن صرف بیڑا ہوا ہونا چاہیے تھا مگر یہ کیا وہ ڈرائنگ روم کی طرف سے بند تھا ویشو نے اسے کھولنے کے لئے کئی جھٹکے دیئے مگر بیارت اس کی حالت رونے جیسی ہو گئی ایسی جیسے ریگستان میں بھٹک رہا پیاسا بہت دور سے پانی کو دیکھ کر دوڑتا ہوا آیا ہو مگر نزدیک آنے پر ریت پائی ہو بہت دیر تک وہاں وہیں کھڑا ہافتہ رہا سوچتا رہا کہ اب کیا کرے اگر یہ درواجہ بند ہے تو اور کس طرح اس کام کو انجام دے سکتا ہے جسے کرنے کے لئے اتنا رسک اٹھا کر یہاں تک آیا تھا کوئی ترقیب نہیں سوجی واپس جانے کے علاوہ اب وہاں کچھ نہیں کر سکتا تھا ہارے ہوئے کھلاری کی طرح روشن دان کے نیچے پہنچا ٹب پر چڑھ کر چہرہ اس تک لے گیا اور باہر کا درشت دیکھ کر تو جیسے پٹھے کا کھون ہی جم گیا ابھی ابھی ماچس کی ایک تلی جلی تھی اس نے ایک سگرٹ سلگائی سگرٹ ایک سپار چہرے والے گارڈ کے ہوتو میں فسی ہوئی تھی وہ روشن دان کے ٹھیک سامنے کھڑا تھا ویشو جہاں کا تہاں جام ہو گیا اب وہاں باہر نہیں نکل سکتا تھا اور گارڈ وہاں سے ہٹنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہا تھا وہ تسلی سے کھڑا سگرٹ پی رہا تھا ویشو کو بڑے خطرناک خیال ستانے لگے جیسے یہاں کیا ادھی گارڈ یہاں سے ہٹا ہی نہیں اور صبح ہو گئی تو وہ خود کو یہاں موجود کی کے بارے میں لوگوں سے کیا کہہ سکے گا مگر اس وقت ساری شنکائیں نرمول ہو گئی شنکائیں ڈھیر ہو گئی جب پوری سگرٹ پینے کے بعد گارڈ نے اسے گھاس پر ڈال کر جوتے سے کچلا اور ایک طرف کو چلا گیا ویشو نے راحت کی سانس لی جسم کو پوری طرح سرابور کر چکے پسینے نے سوکنا شروع کیا گارڈ کے دور جاتے ہی اس نے خود کو روشن دان سے باہر نکالا مگر لان کی طرف سے اس پر چڑھنے سے زیادہ اترنا مشکل تھا چڑھتے وقت اس نے اچھل کر چوکٹ پکڑی تھی مگر اترتے وقت گودنے کے علاوہ کوئی چہرہ نہیں تھا اور ویسا ہونے پر آواج ہوتی ہوئی پہر کیونکہ ایک فوٹ اوپر سے جمین پر ٹکرائے تھے اس لیے ان سے پیدا ہونے والی دھپ کی آواج کو وہ کسی بھی طرح نہیں روک سکتا تھا بس اتنا ہی کر سکا کہ اس آواج کے بعد جہاں کی راہ تھا کم سے کم دو منٹ تک وہیں بیٹھا رہا جیسے بے جان پتھر پڑا ہو سب کچھ ٹھیک ٹھاک دیکھ کر اٹھا اور جس طرح دیوار کے سہارے سہارے آیا تھا اسی طرح واپس چلا بیچ میں بہت قریب سے گجرے ایک گارڈ نے اس کی سٹی پٹی گم کر دی تھی مگر انتطہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے نیچے پہنچ ہی گیا ایک بار پھر یہ سنتوشٹی کر لینے کے بعد کہ آس پاس کوئی گارڈ نہیں ہے ہولے سے دستک دی سالونی نے ترنت کھڑکی کھول دی تھی کمرے میں پہنچ کر وہ خود کو کھڑا نہیں رکھ سکا دھاڑ سے بیٹ پر گرا اور اس طرح ہاپ نے لگا جیسے میراتھن کی دوڑ میں حصہ لینے کے بعد آیا ہو سسپنس میں فسی سالونی کھڑکی بند کرنے کے بعد اس کے نزدیک آئی دھیمے سوار میں پوچھا کیا ہوا ہافتے ہوئے ویشو نے ہاتھوں کے اشارے سے اسے دھیری رکھنے کے لئے کہا سسپنس میں ڈوبی وہ جیوں کی تیوں کھڑی رہی سانسے ویشو نے کہا پانی دھوگی سالونی نے بیٹ کی ڈراؤر پر رکھے جگ میں سے گلاس جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر دیا پورا گلاس چڑھا گیا ہوا تب بولا اس سالے جنگجو نے میری ساری محنت پر پانی فیر دیا پر ہوا کیا ہماری محفل کے ختم ہونے کے بعد وہی ڈرائنگ روم کو بند کرتا ہے میں نے سوچا تھا وہ ڈرائنگ روم کا کیول لابی میں کھلنے والا درواجہ بند کرتا ہوگا پر پٹھے نے ڈرائنگ روم میں کھلنے والا باتروم کا درواجہ بھی بند کر دیا وہ تو ویسے ہی بند رہتا ہے نہیں میں کھلا چھوڑ کر آیا تھا اسے بھی اور لان میں کھلنے والے باتروم کے روشندان کو بھی روشندان پر تو شاید اس کی نظر نہیں پڑی شاید باتروم کے اندر گیا ہی نہ ہو لیکن ہرامی نے اس درواجہ کو بند کر دیا اسی لئے اتنی محنت کے باوجود میں ڈرائنگ روم میں نہیں پہنچ سکا تم وہاں پہنچنا کیوں چاہتے تھے سالونی نے کہا ہیرو تک جانے والا راستہ تو میجر کے بیڈروم سے ہے نا تو اسے چھوڑو اب کوئی دوسری ترکیب سوچنی پڑے گی کہہ کی ترکیب مجھے ڈرائنگ روم اور میجر کے بیڈروم کی چابیاں چاہیے سالونی کے چہرے پر آتنگ کو بھر آیا مو سے نکلا وہ تو جنگجو کی پینٹ میں لگی ہوتی ہے ہمیں انہیں وہی سے حاصل کرنا ہوگا بھاگل ہو گئے ہو کیا وہ آدمی نہیں دانا ہوگے اگر تم نے ایسی کوئی کوشش کی تو اس کام میں مکھے بھومی کا تمہیں نبانی ہوگی مجھے سالونی کے حلق سے چیک سے نکل گئی ہاں نہیں جمی اور انہیں کو تیار ہو گئی میں ایسا کچھ نہیں کر سکوں گی میرے تو اسے دیکھتے ہی ترپن کا اپنے لگتے ہیں میری طرف دیکھتا بھی ہے تو ایسا لگتا ہے جسے گھور رہا ہو کچھی چوانے کا ارادہ رکھتا ہو اس کی آنکھوں میں یہ کام تمہیں کرنا ہوگا اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی کیا کرنا ہوگا مجھے ویشو سمجھانے لگا شام کا وقت ٹی ٹائم آج ویشو اپنے پلان کے ایک خاص سٹیپ کو انجام دینے والا تھا اسی لئے ویڈیو کیمرے کے ساتھ وہاں پہنچا وہ میچ پر پڑے کرائم ورڈ کے دونوں انکوں کو دیکھ کر چونکا موسے نکلا ارے آپ بھی انہیں پڑ رہے ہیں پڑ چکے ہیں جمی نے کہا جمی کے بارے میں پڑا ہاں پڑا لگتا ہے تم نے بھی پڑا ہے کیا لڑکا تھا میجر صاحب ویشو کہتا چلا گیا کیسے چھکے چھڑائے اس نے مافیا کے ہالبارٹ ہیچکوک نے اسے بلکل صحیح نام دیا ہے انگارہ سچ مچ وہ انگارہ ہی تھا جمی کیٹ اور انڈرسن کی نگاہیں ملی ہوتو پر چھپی چھپی سی مسکان میں تو نہیں سمجھتا کی وہ انگارہ تھا وہ بیچارہ تو ہسٹل میں رہنے والا اور کیٹ سے پاک صاف محبت کرنے والا سیدھا سادھا لڑکا تھا جمی نے کہا کسی سے لڑنا نہیں چاہتا تھا بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن ایک بار جب اس نے لڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا تو کیا وہ سچ مچ کا انگارہ نہیں بن گیا تھا ایک ایک کس سالوں کو دھوکر رکھ دیا بلوم برگ کو اس کے آفیس میں گھس کر اس آفیس میں گھس کر مارا جس کے بارے میں اسے یہ مگالتہ تھا یہ وہاں اس کی پرمیشن کے بغیر پتہ تک نہیں کھڑا سکتا اور وہ لیور مور سالہ مافیا کا بھوتپور وڈان کتنے شاندار طریقے سے اسے کڈنیپ کیا انٹرویو لیتے ہی کامال دکھا دیا جمی نے اسے تو پتہ بھی تب لگا جب کڈنیپ ہو چکا اور انت میں وائٹ ٹاور کے اس پرائیویٹ چون میں جا گھسا جس کے بارے میں مکمل مافیا یہاں سمجھتی تھی کہ دان کی پرمیشن کے بغیر وہاں کوئی نہیں گھس سکتا وہاں گھس کر مارا ماسترونی کو لڑکا ہو تو ایسا ہو ورنہ میں کہتا ہوں کہ ہو ہی نہیں جمی کے ہوتو کی مسکان بہت ہی گہری ہو گئی تھی بولا تم تو جمی کے فین ہو گئے لگتے ہو کیا وہ نہیں تھا ایسا جس کا فین ہوا جائے وشو اس وقت اپنی پوری رمک پہ تھا آپ نہیں ہو گئے میرے کیال سے وہاں اکیلا کچھ بھی نہیں تھا جمی کی آنکھیں شننے میں جم گئی اگر فلک نہ ہوتا گرجن نہ ہوتا تو وہاں کچھ بھی نہیں کر پاتا یہ بات تو ٹھیک ہے مگر اور اگر ڈومینک نے ڈان ماسترونی سے گدھاری نہ کی ہوتی اپنے دل میں ڈان بننے کے خواہش نہ پالی ہوتی تو شاید وہاں کچھ بھی نہ ہوا ہوتا جمی کیسے گھس جاتا وائٹ ٹاور میں تب تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ویبیشن نہ ہوا ہوتا تو رام کبھی جیتے ہی نہیں راون کبھی مرتا ہی نہیں شاید یہ سچ ہے نہیں میجر صاحب اس میں کوئی سچا ہی نہیں ہے ویبیشن ہو یا ڈومینک یہ سب تو بہانہ بن جاتے ہیں راون کے مرنے کا قارن اگر ویبیشن نہیں بنتا تو کوئی اور بنتا اسے تو مرنا ہی تھا اسی طرح ماسترونی تو مرنا ہی تھا جمی نے اسی مسکان کے ساتھ انڈرسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا انڈرسن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اس کے کیا کہنے میجر صاحب میرے خیال سے ویسا فنکار نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کسی کو نیا چہرہ سے گوڈ دے سکتا ہے انڈرسن وہی کام کرتا تھا ہاں ویشو اٹکا شاید میں غلط کہہ گیا تھا کہاں ہے کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا البرٹ ہچکوک کے مطابق وہ تینوں اب بھی جندہ ہیں اور دھرتی کے کسی کونے پر شانتی تتا سکون کی زنگی گجار رہے ہوں گے جمی اس دھرتی پر وہاں پہلا اور آخری آدمی ہے جو مافیا کی چھاتی پر اپنی فتح کا جھنڈا فیرانے کے باوجود کھلی ہوا میں سانس لے رہا ہے اس کہانی میں بس یہی بات سمجھ میں نہیں آئی کیا جمی اور ڈومینک کے بیچ اگر کوئی گبت سمجھوتا بھست ہونے پر ختم ہو گیا تھا تو اس نے کیسے لکھ دیا کہ وہ سب دکھاوا تھا جمی اور ڈومینک کی سنیوک چال تھی اصل میں اس نے انہیں نیویوک سے نکلنے کا موقع دے دیا تھا اور اسے کیسے معلوم کہ سودے کے تحت جمی کو پچاس لاکھ دولرز بھی دیے گئے تھے آدھی اس انگل سے تو میں نے سوچا ہی نہیں ویشو علچ کر رہ گیا بھلا بات میں آپ کی دم ہے لیکن یہ لیکھک بھی سالے بڑے پکے والے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں سے اندر کی بات کھوج ہی نکالتے ہیں اگر ایسا نہ کرے تو انہیں پڑے ہی کون جمی نے پناہ کچھ کہنے کیلئے مو کھولا ہی تھا کہ گولو ویشو کے نزدیک آیا اس کا ہاتھ پکڑ کر کھیچتا ہوا بولا میرے ساتھ بال کھیلو نا انکل مجھے فٹبال کھیلنی سکھاؤ ارے کیا کر رہے ہو بیٹے کیٹ نے کہا انکل کی چوٹ ابھی تاجہ ہے زیادہ اچل کچھ ٹھیک نہیں مگر نہ گولو مانا نہ ویشو وہ اس کے ساتھ کھچتا چلا گیا اصل میں گولو سے اسے ایسی محبت ہو گئی تھی کہ اس کی کوئی بھی بات نہیں ٹالتا تھا ویسے بھی اس وقت وہ اپنے پلان کے جس خاص سٹیپ کو انجام دینے والا تھا اس کے لئے ایسے ہی کسی ماحول کی جرورت تھی جمی کے منع کرنے پر اس نے کہا تھا کیا بات کر رہے ہو میجر صاحب اب میں بلکل ٹھیک ہوں بلکہ آج تو کہیں گھومنے جانے والا تھا مگر این وقت پر سالونی کی طبیعت خراب ہو گئی کیا ہو گیا اسے کیٹ نے پوچھا ہر مہینے ہونے والی لیڈیس پرابلم اس کے پیٹ میں درد ہے کہنے کے ساتھ ویشو نے ربر کی لال گیند ہوا میں اچھا لی اور اس کے نیچے آنے پر صرف سے ٹکر مارتے ہوئے واپس ہوا میں اچھا لی کیٹ بولی کچھ لیڈیس کو جیدہ درد ہوتا ہے تب ہی تو آج یہاں بھی نہیں آئی اس سے کہنے کے بعد ویشو نہ گولو سے گا اب تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ گولو ماسٹر اوئی آہ لاؤوی سے گجرتے وقت جنگو جو نے ایک چیک سنی تیجی سے چیک کی تیشا میں گھوما وہ گیسٹروم کے بند درواجے کے پیچھے سے آئی تھی ایک پل کھڑا سوچتا رہا کہ اندر چائے یا نہیں تب ہی اندر سے لگاتا رہا آہ آہ کی آواجیں آنے لگی آواج سلونی کی تھی جنگو جو جانتا تھا کہ اس وقت وہ کمرے میں آکے لیے کھراہوٹو کی آواج جب رکی ہی نہیں تو لپک کر درواجے کے نزدیک پہنچا ایک جھٹکے سے درواجہ کھولا اور اندر کا درشید دیکھتے ہی سن رہ گیا سلونی نیچے جھک کر اپنا ٹکنا پکڑے ہوئے تھی جھکی ہونے کے قارن اس کے روج ٹھیک جنگو جو کی آنکھوں کے سامنے تھے درواجہ کھلنے کی آواج کہ قارن سلونی نے بھی ادھر دیکھا تھا دونوں کی نجرے ٹکرائی اور جیسے سلونی بھی فریچ ہو گئی اپنے چہرے پر اس نے پیڑا کے بھاؤ برقرار رکھے تھے جنگو جو سے نجرے ہٹا کر پناہ ٹکنا پکڑے کہرانے لگی روج ابھی بھی اس کی آنکھوں کے سامنے تھے سلونی اس وقت اتنا چینہ گاؤن پہنے ہوئے تھی جس میں سے اس کا انگ انگ ساپ نظر آ رہا تھا پینٹی اور برا کا کلر تک جنگو جو نے اپنے سوک چکے ہوتو پر جیپ پھیری کیا ہوا شبد مو سے دھکیلے موچ اٹھنے کی کوشش میں ہوا پیڑا سے کراہی اور پھر وہیں بیٹھ گئی جہاں جوکی کھڑی تھی جنگو جو اس کی طرف لپکا لیکن قریب پہنچ کر ٹھٹک گیا لگاتار پیڑا سے مچلتی سلونی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہ کیا تم مجھے بیٹھ پر لٹا دو گئے جنگو جو کی حالت ایسی ہو گئی جیسے من مانگی مراد پوری ہو گئی ہو ایک ہی جھٹکے میں وہ نیچے چکا اور سلونی کو روئی کی گڑیا کی مانین گود میں اٹھا لیا سلونی نے اپنی دونوں بہیں ایسے انداج میں اس کے گلے میں ڈال دی جیسے ایسا نہ کرنے پر گر جانے کا خطرہ ہو جنگو جو اپنی چھاتی پر اس کے وقشوں کی گدگدہ ہٹ ساپ محسوس کر رہا تھا چہرے سے سلونی کی گرم سانسے ٹکرا رہی تھی اندر والے روم میں بیٹھ پر لٹا تو مجھے سلونی نے ایسے انداج میں کہا جیسے پیڑا کو پینے کی کوشش کر رہی ہو اسے گود میں اٹھائے جنگو جو اندر والے کمرے کی طرف بڑا کم سے کم اس کے لئے وہ فول سے بھی جیادہ حل کی تھی بیٹھ کے نزدیک پہنچ کر جب وہ اسے لٹانے کے لئے جھکا تو سلونی نے کہا آہستہ سے جنگو جو آہستہ سے جنگو جو کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے ساری جنگی اسی طرح گود میں اٹھائے رہے لیکن لٹانا تو تھا ہی سو اس طرح بیٹھ پر لٹایا جیسے کانچ کی کسی قیمتی چیچ کو رکھ رہا ہو جس وقت وہ اسے لٹانے کے لئے جھکا تھا اس وقت دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے اتنے نزدیک آ گئے تھے کہ دونوں نے ایک دوسرے کی سانسے اپنے چہروں سے ٹکراتی محسوس کی تھی سالونی کا وقت شیستل اس کی چھاتی میں کچھ اور دھس کیا تھا اس نے اسے بیٹھ پر لٹایا سالونی کے باہن اب بھی اس کے گلے میں تھی انہیں وہاں سے ہٹانے میں سالونی نے کافی دیر لگائی اور جب ہٹائی جنگو جو سیدھا ہوا تو ہوتو پر بہت تھی سیکسی مسکان بکھیرتی آنکھوں میں خاص چمک لیے بولی تینکیو جنگو جو یہ تو میرا فرض تھا میڈم دانوں کے موہ سے شاید پہلی بار مٹھاس بھری آواز نکلی میڈم نہیں اور اس کا دل دھڑک دھڑک کرنے لگا سالونی کہہ سکتے ہو اس کی آواز میں سیکس تھا صرف سالونی مجھے اچھا لگے گا جنگو جو اپنے استان پر جام سا کھڑا رہ گیا دماغ اس پیس میں بھٹکتا پند بن چھکا تھا آنکھیں تھی کہ برامان کے سب سے بڑے سنگ تراش دوارہ تراشے گئے سنگ مرمری جسم کو دیکھے چا رہی تھی اس جسم کو گاؤن جس کے ایک بھی انکو نہیں چھپا پا رہا تھا جنگو جو تمہاری باہیں بہت مجبوط ہیں پرتکش میں جنگو جو خاموش مگر دل اور دماغ میں اندر کیا تم جانتے ہو سالونی کی آنکھوں میں اس کے لئے کھلا نیمنترن تھا ہر عورت ایسی ہی مجبوط باہیں چاہتی ہے اور اتنا بدھو بھی نہیں تھا جنگو جو وہاں بجلی کسی گتی سے جھکا دائی بہاں سالونی کی گردن کے نیچے ڈالی اس کا چہرہ اٹھایا اور اپنے ہوت اس کے ہوتو پر رکھ دیئے اوہی ابھی نہیں ابھی نہیں وہ کراتی رہ گئی مگر جنگو جو پر تو جیسے جنون سوار ہو چکا تھا اس کے ہوتو کو اپنے ہوتو میں بھر کر وہاں انہیں چوستا ہی چلا گیا بولنے کی کوشش میں سالونی کے ہوتو سے بس کونکون کی آواز نکل رہی تھی جنگو جو نے چھوڑا تو بیٹ سے اوپر اٹھا ہوا اس کا آدھا جسم پھر بیٹ پر جا گی رہا جنگو جو کے چہرے پر ایسے بھاو تھے جسے بلے نے ربڑی چاٹی ہو بڑے جالی مہوز سالونی نے اس کی طرف ترچی نگاہوں سے دیکھا جسے کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا تھا وہ مسکرائیا ہر عورت بستر پر ایسا ہی جنون چاہتی ہے اس نے بے باک انداج میں کہا میرے ڈھیلے ڈھالے سردار کو دیکھا ہے اب تو وہاں اس پر گر ہی جو پڑا ابھی نہیں ابھی نہیں جنگو جو سالونی اس کی گرفت سے نکلنے کی ناکام کوشش کرتی بولی ابھی دن ہے وہ کسی بھی سمعے آ سکتا ہے آنے دو وہاں اس کے جسم کو اپنے جسم سے سٹاتا بولا ارے پاگل ہو گئے ہو کیا ہنگامہ ہو جائے گا رات کو ملیں گے تب جب وہ سب برائنگ روم میں وسکی پھی رہے ہوں گے جنگو جو کے حرکت کرتے ہاتھ پر کچھ ٹیلے پڑے دماغ نے کہا بات تو ٹھک کہہ رہی ہے یہ الگ ہوا سالونی نے اسے بہاوں میں بھارا خود اس کے ہوت چومے اور پیار سے دیکھتی بولی اس وقت ہمارے پاس کافی ٹائم ہوگا تم نہیں جاؤگی تم سے ملنا ہے تو کیوں جاؤں گی بہا نہ بنا دوں گی کوئی پرومیس پرومیس میری جان پرومیس گولو نے گیند اٹھائی ہوا میں اچھا لی اور پھر خود بھی اچھل کر اس میں سر مارنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو پایا گیند گھانس پر گر گئی ویشو صاحب سبھی اس نننے شیطان کی حرکت پر ہس پڑے ہستے ہوئے ویشو نے دوڑ کر میچ پر رکھا ویڈیو کیمرہ اٹھایا اور گولو سے کہا پھر کوشش کرو تم کامیاب جرور ہوگے گولو نے اپنا گیند اٹھائی ویشو نے یہ کہتے ہوئے کیمرہ آن کر لیا کی اچھل کر گیند نے سر مارنے کی کوشش کرتا گولو کتنا پیارا لگتا ہے گولو نے کوشش کی ویشو اس کی فلم بنا رہا تھا گولو اس بار بھی ناکام تھا لیکن ویشو نے پرنا ٹرائی کرنے کے لیے موٹیویٹ کیا کیمرہ جمی کو دیتا ہوا بولا پلیس میجر صاحب مجھے گولو کے ساتھ شوٹ کریں جمی نے ہستے ہوئے کیمرہ لیا ویشو دورتا ہوا گولو کے نزدیک پہنچا گیند اٹھائی بولا اب میں اسے اچھا لوں گا اور تم سر سے مارو گے کوشش کرو تم مار سکتے ہو گولو تیار ہو گیا ویشو نے گھوم کر دیکھا کی میجر شاہب شوٹ کر رہے ہیں یا نہیں انہیں شوٹ کرتے دیکھ کر اس نے گولو کے سر کو نشانہ بنا کر گیند فکی وہاں تو گولو کے سر میں لگنی ہی تھی وہ مار دیا گولو ماسٹر نے کہنے کے ساتھ ویشو اچھلتا ہوا گولو کی طرف لپکا یہ چٹنگ ہے یہ چٹنگ ہے گولو کہہ رہا تھا میں نے بال میں سر نہیں مارا آپ نے بال میرے سر میں ماری ہے اس کی اس بیبا کی پر سبھی تھاکے لگا کر ہس پڑے اچھا اوکے اب پاپا اچھا لیں گے اور گولو ماسٹر اس میں سر ماریں گے آج تک کوئی چائے نہیں پیے گا آج تب تک کوئی چائے نہیں پیے گا جب تک گولو ایسا نہیں کر لے گا پلیز میجر صاحب آپ بال اچھا لیے کہنے کے ساتھ اس نے جمی سے کیمرہ لے لیا میں شوٹ کرتا ہوں کہاں مجھے بچے کے ساتھ بچہ بنا رہے ہو یار کرتار بچے کے ساتھ بچہ بن کر تو دیکھئے میجر صاحب جتنا مجھا اس میں آتا ہے اتنا ہاتنک وادیوں کو مارنے میں بھی نہیں آتا پلیز کہتے ہوئے اس نے کیمرہ اس کی طرف گھما دیا تھا ارے چھوڑو کرتار آپ بھی چلیے بھابی اور آپ بھی انکل اس نے دونوں سے کہا اس فلم کی قیمت آپ کو تب پتہ لگے گی جب ٹی وی پر خود کو گولو کے ساتھ کھیلتے دیکھیں گے جمی ابھی بھی ہچک رہا تھا ابے آنا مجھ سے بھی زیادہ بڑا ہو گیا کیا رنگ میں آتے ہوئے انڈرسن نے جمی کا ہاتھ پکڑ کر کھیچا چلو نا بھابی ویشو لگاتار انہیں شوٹ کر رہا تھا کیٹ بھی ہستی ہوئی اتصحہ کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور پھر وہ تینوں گولو کے ساتھ کھیلنے لگے گولو خوش تھا انتہ تہا جمی دوارہ ہوا میں اچھالی ہوئی گیند میں سر مارنے میں ہوا کامیاب ہو گیا اور اتنا خوش ہوا جیسے کھجانہ مل گیا ہو واتسلیہ میں ڈوبے جمی نے کھل کھلا کر ہستے ہوئے گولو کو گود میں اٹھا لیا اور اسے چومتا چلا گیا ان سارے درشوں کی فلم بناتا ابیشو بڑھ بڑھا اٹھا میزر رنویڈ سنگرانہ تیری حالت بھی ٹھیک لیور مور جیسی ہے تجھے تو ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں لگا کہ کھیل ہی کھیل میں میں تیرے ہیرو تک پہنچنے کا کھیل کھیل چکا ہوں تو وہاں رات کو آئے گا مر بھی گیا تو اس کی لاش چلی آئے گی آئے گا کیوں نہیں میں نے بھی خوب سوچ سمجھ کر یہ داؤں کھیلا تھا ایسے آدمی کے جسم میں عورت کی بھوک نہیں ہوگی تو کس کے جسم میں ہوگی جس کی بیوی جوانی میں مر گئی ہو میں نے اس کی آنکھوں میں عورت کے لیے بھوک دیکھ لیتی سلونی تم نے کہا ہی تھا یوں گھرتا ہے جسے کچھی چھبا جائے گا رات کو آئے گا چھبانے اس دانو سے نپٹنے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا بڑی طاقت ہوتی ہے تم عورتوں میں کٹھور سے کٹھور پتھر کو پھلا کر اپنے بستر پر موم کی طرح بہا دیتی ہو سلونی کی اچھا ہوئی کہہ دے تم تو نہیں پھگ لے مگر ایسا کہا نہیں اس نے خالیت کے سن لینے کا ڈر جو تھا پوچھا تم نے اپنا کام کر لیا ہاں اب کیا کروگے اس فلم کا جب کروں گا تب دیکھنا فیلحال مجھے کلے چاہیے کلے جانتی ہو نا کلے کیا ہوتی ہے ہاں گوتے ہوئے آٹے جیسی جس کو پلک چھپکتے ہی چاہے جیسی شکل دے لو چڑیا بنا لو ساپ بنا لو گھر بنا لو کچھ بھی کھیل کھیل میں بچوں کو ایسی چیزیں بنانا سکھانے کیلئے ہوتی ہے اسی لئے گولو کے پاس ہے میں اس سے پوچھ چکا ہوں مان گئی بہت شاتیر ہو میں نے اس سے پوچھا کیا تم کلے سے منکی بنانا جانتے ہو اس نے کہا نہیں میں نے کہا میں سکھاؤں گا اس نے پوچھا کب میں بولا آج شام کو ہی اس نے کہا شام کو تو آپ چھ بجے ہوں گا اس نے کہا چھ بجے تو ممی مجھے ہوم بک کرا دی ہے میں بولا آج ہم کلے سے پڑیں گے چھ تو بج رہے ہیں میں جا رہا ہوں وہ کھڑا ہو گیا اے یہ دیکھو ویشو نے کلے کے ایک چھوٹے سے حصے کو چونچ کی شکل دیتے ہوئے کہا بتاؤ یہ کیا بن گیا گولو نے کہا چڑیا ہم ہم گولو کے بیٹ پر بیٹھے ویشو نے انکار میں گردن ہلانے کے ساتھ کہا یہ چڑیا نہیں ہے دھیان سے دیکھ کر بتاؤ کیا ہے مجھے تو چڑیا ہی لگ رہی ہے انکل توتہ ہے ارے بہا چڑیا اور توتے میں بھلا کیا فرق ہوتا ہے دونوں کے دو پیر ہوتے ہیں پنک ہوتے ہیں پوچھ ہوتی ہے اور ناک ہوتی ہے وہ بھی دونوں کی ہوتی ہے پر چڑیا کی ناک چھوٹی سی ہوتی ہے توتے کی ناک لمبی ہوتی ہے تھوڑی سی نیچے کی طرف جھکی ہوئی بھی ہوتی ہے اب جرائی سے دھیان سے دیکھو اور بتاؤ یہ کیا ہے توتہ ویشو نے اس کا گال چوما اور آپ نے کہا تھا منکی بنا کر دکھاؤ گے گولو اپنی ہی دھون میں تھا منکی بناو انکل یہ لو اب ہم اس کلے کو منکی میں بدل دیتے ہیں کہنے کے ساتھ ویشو نے توتے کی شکل ختم کی اور اسے اپنی دونوں ہتیلیوں کے بیج گھوماتے ہوئے لڈڈو کی شکل دی پھر وہ اسے منکی میں بدلنے لگا گولو اس کی گتی ویڈیو کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے لوگ جادو دکھا رہے جادوگر کی طرف دیکھتے ہیں کچھ دیر بعد اس نے کلے کو منکی کی شکل دے دی کہا یہ دیکھو بن گیا منکی گولو نے ٹھیک اسی ڈھنگ سے موہ بناتے ہوئے نکارات مکنداج میں گردن ہلائی جیسی کچھ دیر پہلے اس نے ہلائی تھی یہ تو منکی نہیں ہے انکل اور کیا ہے لنگور ارے بھائی منکی اور لنگور کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہے پر پونچ تو ایک جیسی نہیں ہوتی منکی کی پونچ چھوٹی سی ہوتی ہے لنگور کی لمبی دیکھو اس کی پونچ کتنی لمبی ہے وش اٹھاکا لگا کر ہس پڑا گولو کے کہنے کے سٹائل پر اسے اتنا پیار آیا کہ دونوں ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے سیر کو چومتا چلا گیا تم اسے بگاڑ کر مانو گے کرتار بھائیا دروازے سے کیٹ کی آواز عبری میجر صاحب کو پتہ لگ گیا کہ ابھی تک اس نے ہوم وک نہیں کیا ہے تو ناراج ہوں گے بگاڑ تو اس نے دیا ہے مجھے کیٹ کی طرف دیکھتا وش اٹھاکا تھوڑا بھاوک سا ہو گیا اس سے ملنے سے پہلے مجھے نہیں معلوم تھا کہ بچوں کے ساتھ کھیلنے میں اتنا مزہ آتا ہے ان سے زیادہ بے باک اور سچی باتیں کوئی نہیں کر سکتا بھابی وہ تو ٹھیک ہے مگر ہوم وک اوکے اوکے بابا اب کلے والی پڑھائی ختم اے بی سی ڈی والی شروع وشو نے پونہ گولو سے کہا اب میں چلتا ہوں گولو ممی کو اچھے اچھے پڑھائی کر کے دکھانا کل پھر کھیلیں گے کیا کھیلوگے کرکیٹ اوکے کل کرکیٹ کھیلیں گے تم دھونی میں سچن کہنے کے ساتھ وہ ایک ہی جمپ میں بیٹ سے نیچے جا کھڑا ہوا دونوں میں سے کوئی نہیں دیکھ سکا کہ کلے اب بھی اس کی مٹھی میں تھی سالونی نے کہا پر میری سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ تم اس کا کروگے کیا چابی کے عقص تین چیزوں پر لیے جا سکتے ہیں سابون پر موم پر یا کلے یعنی اس پر موم اور سابون کے مقابلے اس پر بہت ساف عقص آئے گا یہ نہیں ملتا تو ان دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز استعمال کی جا سکتی تھی پر چابی کے عقص کا تم کروگے کیا وہ تب دیکھنا جب کروں گا اوفو بابا یہ تو بتا دو مجھے رات کو کیا کرنا ہے وہی جو جنگجی استاد چاہے پر جو بھی کرنا اندر والے کمرے میں کرنا بیڈ پر چابیوں کا گچھا مجھے اس کمرے میں کہیں پڑا ملنا چاہیے جس سے تم آرام سے عقص لے سکو سمجھدار ہو گئی ہو ویشو نے کہا پر یاد رکھنا وہ اتنے ہوش میں نہ رہے کہ درواجہ ہی اندر سے بند کر لے اور میں باہر ہی ناچتا رہ جاؤں تب تو وہ تمہیں فری میں لوٹ لے جائے گا ویشو نے تیسرے پیک کا پہلا سپ لینے کے بعد کہا آج ہمیں یہاں چار دن ہو گئے میجر صاحب اور اب میں بالکل ٹھیک ہوں تو جمی نے پوچھا ہمیں جانا چاہیے تو رکا کس نے ہے ویشو کا دل دھک سے رہ گیا اس نے تو یہ سوچ کر ایسا کہا تھا کہ ایسا نہ کہنا شک پیدا کرے گا وہ سوچیں گے یہ تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا اسے پوری امید تھی کہ جب وہ کہے گا تو میزہ رکنے کی بات کرے گا مگر اس نے تو پہلے ہی جھٹکے میں پرمیشن دے دی تھی اس کا مطلب تو اس کا میشن فیل جب وہ محل میں ہی نہیں رہ گا تو کیا کر سکے گا تو اکے میجر صاحب اکے انکل اس نے دھڑکتے دل سے وہی کہا جو ایسے موقع پر کہنا مناسب تھا آج کی رات آپ کے ساتھ آخری رات ہے اور آپ کے ساتھ بی بھا بی من کر رہا ہے جانے کا جمی نے اسے بڑی گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے عجیب سوال کیا اس کی نجرے اور شبد دھار سے ویشو کے جہن پر ٹکر آئے کیا مطلب ہوا ہے اس بات کا مو سے نکلا مطلب گولو کو چھوڑ کر جا سکو گے یاد نہیں آئی گی اس کی اوہ یہ مطلب تھا ویشو نے راحت کی سانس لی تھوڑا بھاوک ہو کر بولا بات تو آپ کی ٹھیک ہے میجر صاحب یاد تو بہت آئے گی اور اسی کی کیوں آپ سبھی کی یاد آئی گی ایک ایسے کام کے بدلے میں جو جانے مجھ سے کس جنون میں ہو گیا آپ لوگوں نے اتنا سمان اور پیار جو دیا ہے کہاں جاؤ گے سیدھے دلی نہیں ابھی دو دن ہے گھر سے ایک ہفتے کی پرمیشن لے کر نکلے تھے شری نگر تو گھوم نہیں سکے ائرپورٹ سے سیدھے پہل گام آ گئے تھے سوچ رہا ہوں گلمر گور کھلن مارک تو گھوم ہی لوں گا پہل گام بھی کہاں گھوم آ نکلے ہی تھے کی پہل گام تو ایسا گھوم لیا ہے میجر صاحب جیسا یہاں آنے والے شاید کسی اور ٹورسٹ نے نہیں گھوم آگا مجھے تو نہیں لگتا کہ مجھ سے پہلے کوئی ٹورسٹ اس قیلے پر پہنچا ہوگا آپ کی مہمان نباجی کا لطف اٹھایا ہوگا تم گھومو گے دوست کشمیر گھومنے آئے ہو تو دو ہی دن میں پورا کشمیر گھومو گے ایک بھی جگہ ایسی نہیں بچے گی جسے لوگ کشمیر میں دیکھنے آتے ہیں اور تم نے نہ دیکھی ہو وشو نے فیکی ہسی کے ساتھ کہا بھلا دو دن میں ایسا ہوگا کرتار دو دن میں ہی ہوگا ہیلیکاپٹر کس لیے ہے ارے نہیں میجر صاحب پکواس کی تو اس گلاس میں بھری ساری ویسکی تمہارے موہ پر فیک کر ماروں گا جمی نے اسے بولنے کا موقع ہی جو نہیں دیا کل ہیلیکاپٹر یہاں سے اڑے گا اور تمہیں آدھا کشمیر گھوما کر واپس آئے گا آدھے کشمیر کے لیے پرسو اڑان بھرے گا تم دونوں کو کسی بھی خطرے سے بچانے کے لیے میرے کمانڈو سانت رہیں گے آپ اتنا سب جو تم نے کیا ہے اس کے مقابلے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے وشو نے محسوس کیا کہ وہ بھی بھاوک ہو رہا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کشمیر گھومنے آیا اور میزر رنویڈ سنگھ رانا کی وجہ سے آدھا آدھورہ گھوم کر لوٹ گیا کیوں گل کیا ہم اس گدھے کو اس طرح دلی لوٹ جانے دیں آپ لوٹ جانے دیں گے تو میں نہیں لوٹنے دوں گی دیکھو اسے کہتے ہیں بھاوی جمیر جوڑ سے تھاکہ لگا کر ہس پڑا مجھے تو لگتا ہے تیری بھاوی کو تجھ سے عشق ہو گیا ہے کہہ رہیے میں لوٹ جانے دوں گا تو یہ نہیں لوٹنے دے گی سبی تھاکہ لگا اٹھے اسی طرح ساڑھے دس بج گئے ویشو کو لگا اس وقت سالونی کا کھیل شباب پر ہوگا اس کے اور سالونی کے بیچ یہی سمائے تو تیہ ہوا تھا آتھا بولا آپ میں سے کسی کو برا نہ لگے تو میں اپنی بیوی کا حال چال دیکھا ہوں بیچاری اکیلی پڑی ہے ہاں ہاں کیوں نہیں جمی اور انڈرسن نے ایک سانت کا کیٹ بولی ٹھیک محسوس کر رہی ہو تو ڈینر سانت لے لے گی ویشو ڈرائنگ روم سے نکل کر لوبی میں آیا وہاں دور دور تک سانتا تھا اس نے تیجی سے چلتے ہوئے لوبی پار کی مگر گیسٹ روم کے گیٹ تک پہنچتے پہنچتے قدموں کو بلی کے قدموں میں بدل لیا نزدیک پہنچ کر ہاتھ بہت آہستہ سے بند درواجے پر رکھا جیسی کی امید تھی وہ بند نہیں بلکہ کیول ڈھلکا ہوا تھا ہلکا سا دباؤ پڑتے ہی کھلتا چلا گیا اپنے جسم کو اندر لے گیا ہوا درواجہ واپس ڈھلکا دیا بیچ بیچ میں سالونی اور جنگجو کے فسانے کی آواجیں بھی آنے لگتی تھی وہ دونوں یوں ہاف رہے تھے جیسے دوڑ رہے ہو وشو سمجھ گیا کھیل چرم پر تھا اس نے تیجی سے اپنے کام کی چیچ کی تلاش میں نجرے گھومائی دوسرے کپڑوں کے ساتھ جنگجو کی پینٹ بھی سوفے کے نزدیک کالین پر پڑی تھی حالانکہ وہ جانتا تھا اس وقت اگر اس سے تھوڑی بہت آہد بھی ہو گئی تو وہ جنگجو کی کان میں گھسنے والی نہیں ہے پھر بھی دبے پاؤں پینٹ کی طرف لپکا چابیوں کا گچھا ہمیشہ کی طرف پینٹ کی لپی میں لگا ہوا تھا اس نے گچھا وہاں سے نکالا چابیاں تو اس میں کافی تھی پرنتو وشو نے پہلے ہی اپنے مطلب کی چابی کی پہچان کر لی تھی جیب سے کلے نکالی اس کے دونوں طرف میزر گل کے بیٹروم کی چابی کا اکس دونوں طرف سے لیا گچھے کو سوفے کے نیچے ڈالنے کے بعد جیب سے موبائل نکالا اور اندر والے درواجے کی طرف دیکھا وہاں جھینا سا پردہ پڑا ہوا تھا واسنہ میں ڈوبی دونوں کی آواجے جیوں کی تیوں آ رہی تھی دبے پاؤں اس طرف پڑا بہت آہستہ سے جھینا پردے کو ایک طرف اٹھایا اب بیٹ کا درشیے بھی آنکھوں کے سامنے تھا کسی بلو فلم کا سا درشیے ویشو نے موبائل کا ویڈیو کیمرہ آن کر دیا ان کی فلم بن رہی تھی اور انہیں ہوش تک نہیں تھا